اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَ دِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَاشْهَدُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرْ وَلْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْذِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد وعلى محمد کما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مَجید اللہم بارک على محمد وعلى آل عبراہیم کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مجید آج قرآن کلاس نمبر 99 میں تیرہ اپریل دو ہزار تیرہ کو ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہم عقیدہ حاضر و ناظر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے جو پھر صوفیاء کے ہاں فنافی شیخ کا عقیدہ بھی آیا خصوصا ہمارے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہوں میں سے پہلے نمبر پر برلوی مقبع فکر اور دوسرے نمبر پر دیوبان ان کے اندر یہ عقیدہ پھر راسخ ہوا اس کا انشاءاللہ انیلیسز کریں گے پچھلے دو مسلسل لیکچر صورت الانام کی آیت نمبر پچاس کے کونٹیکسٹ میں ہوئے ہیں جو مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تحت اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ دو لیکچر جو تھے ان میں پہلا لیکچر تھا مسئلہ نمبر سکس اے عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو کہ اٹھاسی منٹ کی گفتگو تھی اور اس کے بعد دوسرا لیکچر تھا مسئلہ نمبر سکس بی الہام کشف اور خوابوں کی حقیقہ سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ ایک سو آٹھ منٹ کی گفتگو ان دوسر کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک ایک جڑا ہوا مضمون ہے اور میں چاہر ہوں کہ اس کو یہیں پر ایڈریس کر لیا جائے تاکہ اس حوالے پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے اور وہ ٹاپک ہے عقیدہِ حاضر و ناصر جو ہمارے سب کانٹینٹ میں اس نام سے جانا جاتا ہے ویسے پوری دنیا کے اندر صوفیاء کا یہ عقیدہ سیکڑوں سالوں سے موجود ہے یہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ایون سودان کے اندر، الجزائر کے اندر فلسطین کے اندر، کوئیت کے اندر ارم ملکوں کے اندر بھی یہ عقیدہ صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں بھی اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں بھی آج سے تقریباً ڈیر سال پہلے میں نے اس ٹاپک پہ پچیس منٹ کی گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے لیکن اس دفعہ میں نے کیجول گفتگو کی تھی آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل اڈریس کروں گا پھر ہماری جو پرانی گفتگو ہے اس کو ہم آج والی گفتگو سے ریپلیس کروا دیں گے اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی موقف اپنا چینج کر لیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اس دوران فیڈ بیک کے طور پر ملی ہیں ان کو اڈریس کر دیا جائے تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر سات کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا اس لیکچر کے شروع میں بھی میں پھر وہی گزارش کر دوں کہ آج کی گفتگو بھی بڑی محنت کے ساتھ کمپیرٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد اس کا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اور یہ انشاءاللہ علا وجہ بصیرت اپنے اعتبار سے ایک منفرد گفتگو ہوگی میں خود بھی اکتیس سال تک چونکہ بریلوی رہا اور اس کے بعد دوہزار آٹھ میں جو بند مطبع فکر کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا اس کے بعد اہلِ حدیث کے ساتھ بھی اور پھر اہلِ تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں اور جو حق بات کسی کی ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی نظر آتی ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بھائیو میں پھر وہی اعلان کروں کہ میری روٹی چونکہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے انشاءاللہ میں بغیر کسی بھی شخصیت اور مطبع فکر کے خوف کے حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنہ دیا ہے اور میرے حق میں دعا کریں بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں ابن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس نصیف فرمائے آج کی لیکچرز میں جتنی آیات آنی تھی تقریباً بارہ کے قریب آیات ہیں جو امپورٹنڈ ہیں ان کے لیے الگ سے آپ کو ایک کروس ریفرنس کے طور پر پیپر مل چکا ہے اس میں وہ بارہ کی بارہ آیات اسی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ درج ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو صرف کرٹیکل احادیث کے میں انٹرنیشنل نمبر بتا دوں گا علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جس کے مطابق عربی نسخیں جو ہیں احادیث کی کتابوں کے چھپتے ہیں اور ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی دارو السلام پبلیکیشن اسی کے مطابق کتابیں چھاپتا ہے ٹائم بچانے کے لیے باقی احادیث کے صرف ریفرنس بتاؤں گا کہ یہ کس کتاب سے ہیں بخاری سے ہے مسلم سے ہے نمبرز نہیں بتاؤں گا پھر بھی اگر کسی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میرا ایمیل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائٹی فائیو ایڈ داریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اور یہ میں جو اپنا ایمیل بار بار بتا رہوں اس کی بجاہ یہ ہے کہ کچھ بدبخت لوگوں نے میرے ویڈیوز کے اوپر ڈبنگ کر کے اور دوسروں کی آوازیں بھر کے تو یوڈیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے صرف بدرام کرنے کے لیے لیکن الحمدللہ حق بات چھپی نہیں رہتی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میری آواز ہے بھی ہے یا نہیں اور گفتوں کے عنوان سے بھی پتا چل جاتا ہے آج کی لیکچر میں کل تین اہم علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا لیکچر میں انٹرسٹ کے لیے میں وہ شروع میں ہی بتا دیتا ہوں پہلا علمی پوائنٹ ہوگا عقیدہ حاضر و ناظر کی ڈیفینیشن سے متعلق کہ عقیدہ حاضر و ناظر ہے کیا اور اسی میں میں صاحب پھر وہ ٹرط بھی ریویل کروں گا کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے سب کانٹینٹ کے ایریے میں کون سا شخص ہے جس نے پہلی دفعہ امت کو اس ڈگر پر چلایا اور معذرت کے ساتھ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور صالفی یعنی اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ ہیں میں انشاءاللہ ان کا نام بار میں بتاؤں گا دوسرے پوائنٹ پہ قرآن پاک کی آیات اور اہدیث جن سے ڈریکٹلی عقیدہ حاضر و ناظر لوگوں نے ڈیڈکٹ کیا ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور تیسرے پوائنٹ پہ پھر انشاءاللہ وہ آیات اور اہدیث جس سے انڈریکٹلی ریزرٹ نکالا گیا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی میں لیکچر کنکلوڈ بھی ہوگا اور یہاں یہ بات یاد رکھیے یہ جو عقیدہ حاضر و ناظر ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے اندر آ چکا ہے صوفیاء کے زیر اثر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اور سلفیوں کے بھی کچھ بزرگ اس عقیدے کو رکھتے تھے لیکن الحمدللہ آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کے علماء کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ پرانے بزرگوں کو غلط نہیں کہتے ببانگ دول جو کہنا چاہیے تو اللہ کا نام لے کر آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں تین علمی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید پوائنٹ نمبر ایک حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا بانی کون ہے تو بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق حاضر لفظ جو ہے عربی میں حاضر یہ دعاد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موجود اردو میں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر اور اس کا جو اپوسٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے غائب جو موجود نہ ہو تو دوسرا لفظ ہے ناظر ناظر کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھنے والے کو اردو میں بھی ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مشاہدہ کرنے والا حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے یہ خالصتاً صوفیاء کی اسطلاح ہے اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لئے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہے اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اپنی پیدائے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے وفات کے بعد اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا بلکہ اپنے بزرگان دین اور پیروں اور مشاہد کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا وہ میں آگے بتا دوں گا اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوفی گزرے ہیں آج سے دو سو سال پہلے احمد بن محمد ساوی مالکی ان کی تفسیر ہے ساوی یہ فود ہوئے بارہ سو تئیس ہجری میں آج سے تقریبا دو سو سال پہلے سورة القصص کی آیت نمبر چوالیس تا چھالیس کی تفسیر کے دوران انہوں نے یہ موقف ایڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے اور قیامت تک حاضر و ناظر ہیں ولی عوض باللہ تعالی پر ان کے جو کتاب و سنت سے دلائل ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے اب اس کڑوی بات کی طرف آئیں کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے تو بھائیو اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ انڈیا پاکستان کے اندر یعنی بریلوی دوبندی اور اہل حدیث کے بھی چند بڑے علماء سب اہل حدیث نہیں چند بڑے علماء اس شخصیت کو بہت عزت اور احترام کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی اہل حدیث کے لیے بڑی خدمات ہیں اور وہ پرسنیلٹی ہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون ہجری آٹھ سے تقریباً چار سو سال پہلے یہ گزرے ہیں جن کو خصوصاً بریلوی اور دوبندی مطبع فکر کے علماء خواہ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں یا قاسم نانوتوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا مفتی احمد یارخان نائمی صاحب ہوں محقق علی اطلاق ان کو کہتے ہیں اور پاکستان میں اہل حدیث مقبع فکر میں سے ایک بڑے عالم کہ جو چند بڑے علماء کے استاد ہیں ان میں سے ایک وہ شخصیت جو سعودی عرب میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور ان کے بھائی یہاں پر مناظرے کرتے ہیں ان کے مشترکہ استاد عبداللہ بھاولپوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اور خطبات میں عبدالحق محدث دیلوی کو بڑے تعریفی کلمات کے ساتھ اور رحمت اللہ علیہ لکھا ہے لیکن یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ ان کا جو پوائٹ آف ویو ہے وہ ذاتی ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ جو لوگ احمد رضا بریلوی صاحب کو یا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے لیکچرز کے اندر غلط ثابت کرتے ہیں وہاں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بھاولپوری صاحب بھی عبداللہق محدث دیلوی کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں ان کا رد بھی کرنا چاہیے یہی انصاف کا تقاضہ ہے ورنہ یہ دوغلی پالیسی ہے تو بھائیو عبداللہق محدث دیلوی جو ہے ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے مدارج النبوہ اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے عام مل جاتی ہے اس کی جلد ایک صفحہ ایک سو پینتیس اور پانچوے چپٹر میں جس کا نام ہے ذکر فضائل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر یہ عقیدہ عمد کے اندر انجیکٹ کر دیا ٹوٹی پھوٹی فارم میں صوفیاء کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا لیکن اس کو لیگلائز کیا جس بندے نے وہ عبدالعق محدد سے دیل ہوئی ہے تو یہ مدارج النبوہ کا میں نے حوالہ دے دیا اس میں عبدالعق محدد سے دیل ہوئی صاحب کیا لکھتے ہیں یہ وہی بعض بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اسی طرح شروع کیا بعض عارفین فرماتے ہیں کہ نماز میں ایوہ النبی کا خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات اور ممکنات آپ کے ذرے ذرے میں موجود ہے استغفراللہ واتوبو علیہ یہ اکثر کہتے ہیں بریلویوں کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے میں موجود ہیں یہ بریلویوں کا خالی عقیدہ نہیں ہے بریلوی دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے بزرگ شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی المتوفاہ دس سو باون ہجری یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ایوہ النبیوں کے عقیدے کو جو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا اور آدھی حدیث پیش کی بخاری اور مسلم کی وہ میں بعد میں ڈریس کرتا ہوں فیلحال اس کو سنتے جائیں اس لئے نمازوں کی ذات میں بھی موجود اور حاضر ہیں لہٰذا نمازی اس معنی سے آگا رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور معرفت کے اسرار سے کامیاب ہو جائے یہ انہوں نے عقیدہ دیا یہی عقیدہ پھر دیوبند کے رشید احمد گنگوئی صاحب اور احمد عبریلوی صاحب اور مفتی آمر یاخان نائمی صاحب نے جال حق میں نکل کیا اور یہ رشید احمد گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کو فضائل عمال والے شیخ ذکریہ صاحب قطب الاقتاب لکھتے ہیں اپنی فضائل عمال کے اندر اور قطب الارشاد اور غوث وقت تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ ظلم تو یہ ہے کہ جب ان عقائد کا رد کیا جاتا ہے تو پھر ان صوفیاء جو کہ اگلے لوگ گزر چکے جنہوں نے ان عقیدوں کو عمت میں انجیکٹ کیا ان کو رحمت اللہ علیہ کا آجاتا ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 911 ہجری ان کی ایک کتاب شروع صدور احمد عبریلوی صاحب اور دیوبان مطبع فکر کے علماء کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک پڑھے میں رکھ دی جائے اس سے زیادہ گمرائیاں اس شروع صدور کے اندر موجود ہیں اتنی اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقیاں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانٹ پانٹ سو چھے چھے سو سال کے بعد کے واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جنازہ پڑھنے کے لئے عمتیوں کا آتے تھے اور ان کو سارے امام سیوتی کہہ رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں حق کو آدمی ہوں میں سب کو ایک ہی پڑھنے میں رکھتا ہوں تو میں آج اپنا مقدمہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث عوام کی عدالت میں پیش کر علماء نہیں کہ خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا ان کے لئے نرم گوشہ رکھنا چاہیے ہاں لانت اللہ علیہ نہ کہیں نہ ان کو کافر کہیں لیکن کم اس کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں تو ان بزرگوں کے ذرا حوالے بھی ملاحظہ فرمائیے پہلا حوالہ دیوبند مقدمہ فکر کے سب سے بڑے بزرگ رشید احمد گنگوہی المتوفہ تیرہ سو تئیس ہجری یعنی تقریباً آٹھ سے سو سال پہلے فوت ہوئے ان کی کتاب ہے امداد السلوک اس کے صفحہ نمبر دس پر لکھتے ہیں فنا فی شیخ کا عقیدہ کہ پیر کے اندر فنا ہو جانا چاہیے انسان کو یہ عقیدہ اپنے مریدین کو وہ سمجھا رہے ہیں ظاہر ہے ان کو سمجھائیں گے تو تب ہی ان کو بھی معاملہ لوگ کریں گے ویسا وہ کہتے ہیں مرید یہ یقین رکھے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں محدود نہیں ہے مرید دور ہو یا کے نزدیک اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن روحانیت سے دور نہیں مرید کو چاہیے کہ ہر وقت پیر کا تصور رکھے اور دلی تعلق ظاہر بھی ہو دل میں شیخ کو حاضر کر کے دل میں اپنے پیر سے مدد مانگے اللہ کے حکم سے روح پیر اس پر علقاء کر دے گی اللہ کو بیچ میں ڈال دیا کہ اللہ کے حکم سے پیر کی روح علقاء کر دے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس پہ میں وہی آیت پڑھوں گا سورہ الزمر کی آیت نمبر بتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں بانتا ہے اللہ کا حکم پیغمبروں کی طرف آتا ہے اب اس میں امپلائیڈ ہے شاید ہی اپنے بزرگوں کو پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں تب ہی تو کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تعالی تو بھائیو یہ علمِ لَدُنِّي کے اوپر آج میں اڈریس نہیں کروں گا اس پہ میری تقریباً بیاسی منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر علمِ لَدُنِّي کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اب احمد رضا بریلوی صاحب المتبفہ تیرہ سو چالیس ہجری یہ بھی تقریباً سو سال پہلے انیس سن اکیس میں فوت ہوئے وہ آپ کو پتا ہے کھلے ڈھلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے آؤٹسپوکن تھے جس طرح میں بھی آؤٹسپوکن ہوں تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس سے آپ کو مزید کھل جائے گا ان کے ملفوزات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے مصطفی رضا خان نوری صاحب جن کو مفتی آزم انڈیا بھی کہا جاتا تھا انیس سن اکاسی میں مفوت ہوئے جن کی وہ مشہور نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یہ ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد کے ملفوزات خود جمع کیے ہیں لہٰذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن زن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے تو اس حسن زن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حسن زن اتنا بھی سیدھا نہیں ہیں اپنے بیٹے نے ملفوزات جمع کیے ہمارے جیلم شہر سے بھی بو کارنر نے چھاپے ہیں اس کا پیج نمبر ہے ایک سو بامن اور حصہ ہے دوسرا اور یہ ملفوزات آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ اس پہ بھی اس کی سوفٹ کپیز رکھی ہیں کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں فنافی شیخ کا مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا تو فرماتے ہیں ارشاد یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں یہ ساری ترائٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کے دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سید عبدالعزیز دباق یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد ان کی دو بیویاں تھی اب مجھے شرم آ رہی ہے یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے تو فرمایا اپنے مرید سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی ایسے مت کیا کرو عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی فرمایا نہیں سوتی نہ تھی جاگ رہی تھی حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے ہیں عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا اس نے کہا ہاں فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر شیخ مرید کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا وَلْيَادُوا بِاللَّهِ تَعَلَىٰ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس میں میں سورة البقرہ کی واحد نمبر 165 پروں گا وَمِنَ النَّاسِ بَئِن يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَئِن يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اور ایمان والے شدید تریم محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں اب یہ دیکھنے دیواروں پر درختوں پر نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی یہ فنافی شاید کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈگلیئر کریں کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے پھر کچھ اور ہی تھے تو اس پر میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی کے نام سے ایک گفتگو کی ہے تقریباً سوہ دو گھنٹے کی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ اپروپریئٹ نہیں ہے حاضر اردو زبان میں ذرا معیوب بھی ہے حاضر تو ہمیشہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اللہ کے لیے بھی ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے عربی زبان میں ٹھیک ہے حاضر موجود کو کہتے ہیں لیکن یہ اپروپریئٹ ورڈ نہیں ہے اس کے اندر بدعقیدگی کی بو آتی ہے اس کے پہلل میں ایک لفظ ہے عالم و ناظر یہ لفظ استعمال کیا کریں اب جس کسی کو سنے نا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اس کو کہنے یہ لفظ غلط استعمال کرو عالم و ناظر علم والا اور دیکھنے والا حاضر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں پھر وہ بدعقیدگی کی بو آتی ہے جو ہماعوست کا عقیدہ ہے پینتھیزم کا عقیدہ صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا اللہ تعالیٰ یونیورس کے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے ماذا اللہ استغفراللہ تو پھر اس کے بعد وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے پھر خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مصطبی ہے اور وہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید اس لئے عالم و ناظر لفظ استعمال کیا جائے آج موقع نہیں ہے اس پہ میں نے ایک گھنٹے کی اپنی نویت کی مشکل ترین گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اور اسی لیکچر میں میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جو میری ون ٹو ون ملقات ہوئی تھی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے اب آجے یہ جناب علمی پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف اس میں ہم انشاءاللہ وہ آیات اور احادیث ڈسکس کریں گے جن کو بنیاد بنا کر عقیدہ حاضر و ناظر کے نام سے ایک عقیدہ امت میں انجیکٹ کیا گیا ڈریکٹ جن کو بنیاد بنایا گیا اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے جس پر بارہ آیات موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورة الاحذاب کی آیت نمبر فورٹی فائیو یا ایہا نبی انا ارسلناک شاہدوں و مبشروں و نظیرا و داعین الاللہ بی اذن ہی و سراجم منیرا یہ مشہور آئے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ تعالی کی طرف بلانے والا اور اللہ کے اذن سے چمکا دینے والا آفتار اس میں جو لفظ ہے شاہد عربی زمان میں اس کے لئے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شاہدہ اسی سے شاہدن اور شہیدن منتا ہے جس کا مطلب ہے گواہ جو موقع پر حاضر ہو دیکھنے والا ہو اور شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کر کے اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ جو میرا یقین ہے اس پر میں محکم طریقے سے قائم تو اپنے عمل سے وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اس لئے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے قرآن پارک میں شہید کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا یا شاہد کا لفظ تو یہ لفظ لغت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا اللہ یہ کہ چند ایک موقعوں کے اوپر جب دین کی ٹرم میں استعمال ہوا تو یہ استلاحن استعمال ہوا مثال کے طور پر عربی زبان میں رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو پوسٹ مین اور ڈاکیے کے لئے بھی عربی میں رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں لیکن دین کی استعمال میں رسول کا مطلب ماذا اللہ استغفراللہ ڈاکیہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے اپنے دین کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لئے استلاح میں رسول کا مانا اور ہوا اور لغت میں اور ہوا بلکل اس طریقے سے شاہد اور شہید کا مانا لغت میں تو ہے گواہ حاضر موجود لیکن اسلام کی استلاح میں اس کا مانا کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے وہ اگلی آیت پڑھئے ریفرنس نمبر ٹو سورة النساء آیت نمبر فارٹی ون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ پس وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان امتیوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کی امت سے آپ گواہ ہوں گے یعنی ہر امت سے اس امت کا پیغمبر گواہ بن کر اٹھے گا اور کیا گواہی دے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا یہ وہ گواہی دے گا تو پرائمری طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام شاہد اور شہید ہیں لیکن اس امت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ بھی امت شہید امت ہے یہ بھی امت شاہد امت ہے وہ آگے آیات آ جائیں گے پہلے میں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں سورة نساء کی آیت نمبر فورٹی ون کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ بیان کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں امام بخاری اس کو کتاب التفسیر میں لے کر آئے اسی آیت کی تفسیر میں اور یہ مسلم میں بھی آئے حدیث کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناو تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا میں آپ کو قرآن سناو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف حاصل ہوتا ہے تو سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی اور صورت النساء جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَا اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُلَائِ شَهِيدًا پس وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لئے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم آپ کی امت پر گواہی دینے کے لئے اٹھائیں گے تو سیدنا عبداللہ مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشمان کرم سے مسلسل آنسو جانے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قیامت والے دن گواہی دے ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ شفاعت ہو لیکن جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت بھی لگائیں گے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب مجھے بتائیں کہ جس کی شکایت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں اس کی شفاعت پھر کون کرے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت علی الامہ دیں گے پوری امت پر گواہ ہے یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر پوری انسانیت کے اوپر گواہ ہے اور اس کا ذکر آیا ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر 143 میں جو آپ کے ریفرنس پر تیسری آیت ہے تو جو ہم پہلی آیت پڑھ چکے انہار صلی اللہ کا شاہدوں ابو مشیروں و ندیرہ وہ ایک موقع ہے جہاں پر احمد رضا بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بیجا شاہد کا ترجمہ انہوں نے لغت والا کیا ترجمہ بلکل ٹھیک ہے شاہد کا لغت میں ترجمہ کریں گے تو بلکل ٹھیک ہے پھر اگر یہی مانا جائے گا پھر جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کے لیے رسول کا لفظ آیا پھر وہاں وہاں ڈاکی اور پوسٹ مین بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے ماذا اللہ استغفراللہ لغت کے اعتبار سے لیکن قرآن میں استلہ چل رہی ہے استلہ میں ترجمہ ان کا غلط ہے اور قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے اب جو آیات دو آنے لگی ہیں وہاں پر آمدزہ بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کر دیا اور اس لیے ترجمہ ٹھیک کر دیا کہ یہاں پر اگر یہ ترجمہ وہ نہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جاتا ہے تو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے اس لیے میں کہہ تو ترجمہ کسی کا مرضی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے کسی نے دو نمری بھی کی ترجمہ میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی اس کی پکڑی جائے گی تو انہوں نے خود ہی اپنی وائلیشن کر دی سورة البقرہ آیت نمبر 143 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَوْا وَسَطَوْا اور اے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک موتدل امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاس تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے وہ تم تک دین کا پیغام پہچائیں گے اللہ کی گواہی دیں گے اور تم تصدیق کرنے کے بعد پوری انسانیت تک یہ پیغام پہچاؤ گے اور یہ میں اپنی طرح سے تشریح نہیں کر رہا بخاری اور مسلم میں دو حدیثیں موجود ہیں اس کی تشریح میں میں وہ بیان کرتا ہوں اسی طرح آیت سورة الحج کی آیت نمبر اٹھتر جو ریفرنس پہ چار نمبر ہیں اس آیت میں بھی احمد عبر علیوی صاحب نے حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا بلکہ گواہی ترجمہ کیا مِلَّ تَعْبِيكُمْ عِبْرَحِيم پیروی کرو عِبْرَحِيم علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے ان کے دین کی جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں پر مسلم کا لفظ صفت کے طور پر نہیں اسم کے طور پر آیا ہے اور اسی کے تحت میں کہتا ہوں ہمیں مسلم مسلمان اپنے آپ کو کہنا چاہیے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر مِن قَبْلُ اس قرآن کے نزول سے پہلے وَفِي هَذَا اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تَاکِ رَسُولُ اللَّهِ تُم پر گواہ بنے وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے تو یہ شہادت عَلَى النَّاس اس کے کونٹیکس میں دو حدیث بڑی کریٹیکل ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار چار سو چھے اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار تین سو تراسی یہ یوم النہر کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وفاہ سے دھائی مہینے پہلے دس الحجہ کو قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حجری میں یہ خطبہ دیا ایک حجت الویدہ کا خطبہ ہے یوم عرفہ والا یہ اس سے بھی اغلا خطبہ ہے جو یوم النہر قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کافی لمبا خطبہ ہے اس میں الفاظ کچھ یوں بھی ہے کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ آج کا یہ مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مہینہ یہ شہر مکہ اور یہ دن یعنی دس ذو الحجہ کا دن اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں اینڈ پر آپ نے فرمایا کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا سب نے بائک زبان کہا بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا اور صحیح مسلم میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے دوہزار نو سو پچاس نمبر حدیث کتاب الحج چپٹر میں اس میں یہ الفاظ ہے کہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر صحابہ کی طرف اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ مان رہے کال کو مکر نہ جائیں جیسا کہ اگلی حدیث میں آ جائے گا کہ نو علیہ السلام کے امتی مکر جائیں گے کہ ہمارے نبی نے تو ہمارے تک پیغامیں نہیں پہنچایا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یوم النہر کے خطبے کے فَلْيُبَلْغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ پس اب جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے یہ وہی لفظ شاہد کا کہ اب میرے بحاق پر تم گواہ بن کر اللہ کے کھڑے ہو جو یعنی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں اب ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت کا کام اس امت نے کرنا ہے شہادت الناس اس کو اٹھا کے کہاں پر حاضر و ناظر اور کہاں پر جا کے فنافی شیخ کا عقیدہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق موجود ہے اب یہ چیزیں امت کو پتا نہیں جو کہ تھی دوسری حدیث سہی بخاری کے اندر کتاب التفسیر چپٹر میں اسی آیت سورة البقرہ کی آیت نمبر 143 وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَتَنْ لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَ النَّاسِ اس کی تفسیر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں اور امام ترمزی بھی لے کر آئے ہیں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام اللہ کی بارغاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہچا دیا تھا تو نوح علیہ السلام کہیں گے یہ اللہ پہچایا تھا پھر امت نوح کو بلائے جائے گا علیہ السلام ان سے پہچا جائے گا تو امت کہے گی کہ کوئی بھی پیغام پہچایا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہچایا تو اپنا گواہ پیش کریں تو نوح علیہ السلام سے گواہ مانگا جائے گا تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ امت محمدیہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا تھا تو پوری امت پھر حاضر و ناظر ہو گئی کیونکہ نوح علیہ السلام نے اس امت کو گواہ بنایا اگر گواہ کا معنی وہی ہے جو کہ احمد بریلوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے لیا اور عبدالعک مہدس دیلوی صاحب نے لیا تو پھر آپ بھی حاضر و ناظر ہیں جناب مسئلہ ہی ختم ہو گیا پھر تو یہ ساری حاضر و ناظر ہوئے پھر امت گواہ ہے ہم میں تو پتا ہے ہم کوئی حاضر و ناظر نہیں ہم نے تو نوح علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھا وہاں گواہیں کس بنیاد پر ہوگی اس کتاب کی بنیاد کہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک اپنا پیغام پہنچایا تھا اور بڑی درنار صورت ہے یقین کریں عشق بار آنکھوں سے پڑھنے والی اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا میں نے ان کو رات کو بھی بلایا ہر موقع پر میں نے انہیں بلایا لیکن ان کے فرار میں اضافہ ہی ہوا اور پھر آخر میں دعا زرر فرما دی انہوں نے اور امت ہلاک ہوئی سوائے اٹھتر لوگوں کے ساڑھے نو سو سال میند کر کے بھی صرف اٹھتر لوگ ایمان لے کر آئے نوح علیہ السلام پر تو اے اللہ امت محمدیہ گواہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراتے ہیں کہ تم گواہی دوگے نوح علیہ السلام کے حق پہ کس بنیاد کے اوپر کتاب اللہ کی بنیاد ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے نزول سے پہلے ہم تک تو یہ بات نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام نام کا کوئی انسان بھی دنیا میں آیا ہے نہیں تو لہٰذا ہم حاضر و ناظر نہیں بلکہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہیں اس کے بعد تو ایسے لیکچر آگے چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے لیکن شیطان نے اتنے وصوصے پھیلائے ہوئے ہیں وہ پھر کہہ دیتے ہیں یہ پوائنٹ تو چھوڑ دیا تھا بیج میں ورنہ عام سلیم الفطرت بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیعیوں کے لیے کتنی گفتگو کے بعد ہی اس کے علماء کی دو نمبری اس پر کھل جائے گی انشاءاللہ لیکن افسوس کہ وہی بات پھر اس سب کانٹیننٹ میں دو بڑے بڑے بزرگ جن کو بریلوی دیوبندی اور بعض اہل حدیث بھی بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں پہلے نمبر والے کو تو ضرور مانتے ہیں وہ ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی المتوفہ بارہ سو انتالیس ہجری آر سے تقریبا دو سو سال پہلے انہوں نے تفسیر عزیزی میں اور دوسرے دیوبند کے پہلے بزرگ بڑے بزرگ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جنار کا جنازہ بھی پڑھایا تھا انہوں نے تفسیر عثمانی میں اور یہ فوت ہوئے تیرہ سو انہتر ہجری میں ان دونوں نے تفسیر یہ صورت البقرہ کی میں نے تفسیر کی صحیح بخاری سے انہوں نے خود سے تفسیر کی اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہے کیونکہ پوری امت کے نامہ عمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں اس لئے امت کی گواہ ہی دیں گے چلو یہ تو مسئلہ حل کر لیا تو امت کیسے پھر گواہ ہوئی ہماری قبروں میں بھی نو علیہ السلام کی امت کے نامہ عمال پیش کیے جائیں گے یہ مطلب پھر بنا لیا جائے اور مارے سعودی عرب کے جو بولے بھالے علماء ہیں وہ بھی 1980 تک حاجیوں کو یہ تفسیر مفت بانٹتے رہے پھر ان کو بار میں پتا چلا کہ اس میں تو ایسے ایسی بدعقیدیوں لکھی ہیں تو پھر انہوں نے سارے نسکے ریٹریف کر کے ان کو ختم کیا اب جو ما شاء اللہ قرآن آسان و بیان وہ پاکستان کے ایک بڑے اہل حدیث علم ہیں صلاح الدین یوسف صاحب ان کا لکھا ہوا وہ الحمدللہ کافی حد تک اس طرح کی بدعقیدیوں سے پاک ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نامہ عمال پیش کیے جاتے ہیں اس لیے قیامت والے دن گواہی دیں گے بھائیوں صحیح مسلم اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ عمال پیش کیے کر جاتے ہیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث آگے چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے ایک تو وہ ریزن ہے جو صحیح مسلم ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن اور وحی کے نزول کا دن ہے سوموار ایک ریزن یہ بھی کہ میرے رب کے حضور میرا نامہ عمال پیش ہوتا ہے میں اللہ سے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب میرا نامہ عمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے ایک بارہ سو بیاسی نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ جس کو شیخ علبانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور پوری امت نے اس کو صحیح مانا ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیرو سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں ہمارے نامہ عمال تو نہیں پہنچ رہے ہیں ہمارا سلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے الحمدللہ اسی طریقے سے سنبی دعوت میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار اکتالیس نمبر حدیث ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہے وہ پچھلی حدیث بھی مشکات میں اس حدیث کو بھی شیخ علبانی اور شیخ زبیر علی زی صاحب دونوں سے ہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ زیارت قبور والے چپٹر میں ہے قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے اس چپٹر میں امان عدود نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ یہ حدیث قبر رسول پر حاضری کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عدود کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرا عمتی میری طرف سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو لٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں سلام سنوں لوں گا یہ الفاظ نہیں ہے یہ عقیدہ جس روایت کے اوپر بنایا گیا وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں یہ ہے کہ سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا میری روح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے وہ میں نے عقید حیات النبی مسئلہ نمبر پانچ میں صحیح بخاری کے ریفرنس سے یہ عقیدہ بتایا ہے البتہ اس روح مبارک کا جسم اتھر کے ساتھ ایک برزخی رشتہ ہے دمیاء بھی نہیں ہے برزخی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری روح لوٹا دی جائے گی ورنہ اگر روح لوٹانے سے مراد جسم میں لوٹانا ہو تو روح لوٹانا اور روح نکالنا یہ اتنا تکلیف دے عمر ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزہ کی کیفیت تھی حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے باپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ آج کے بعد تیرے باپ پر ایسی تکلیف نہیں آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر روح ڈالی اور نکالی نہیں جاتی یہ برزخ کا معاملہ ہے اور یہ متشابہات ہیں اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی بلکل ٹھیک ہے الموتا امام مالک میں بھی موجود سنوالکبرہ البہیگی کے اندر بھی موجود اور المصنف ابن بیشہبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا تا یہ پڑھا کرتے تھے اور اس پر امت کا اتفاق ہے الحمدللہ بلکہ ان کی تو روٹین ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے پہلے مسجد نوی میں دو نفل پڑھ کر تو تینوں قبروں پر حاضری دے کر پھر جاتے تھے اور واپسی پر جرد سفر سے آتے تھے اسی حدیث میں ہے تو دو نفل مسجد نوی میں پڑھ کر اس کے بعد تینوں قبروں پر حاضری دیتے تھے تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ دروشیف قبر رسول پر پڑھنا صحابہ کی سنت ہے الحمدللہ لیکن یہاں سے پڑھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ متفقن الہدیث یہاں میں وہ مسئلہ بھی کلیر کروں گا ایوہاں نبیوں کا تشہد کے چپٹر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب بھی ہم یہ تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین کے ساتھ پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی مکائل السلام علی اسرافیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا شکر ہے منع فرما دیا ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بدت حسنہ کا پروف ہو گیا آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں تم پڑھو السلام علی کا ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں جہاں بھی کہیں کوئی نیک بندہ موجود ہوگا اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا یعنی اللہ تعالی سلام پہنچا دے گا دروشی میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى عالی محمد اللہ تعالی ہمارا سلام پہنچا دے گا اب اللہ کی مرضی ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچائے خود پہنچائے ہواوں کے ذریعے یہ اللہ تعالی کے سبون اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے سوائے اس کے کہ جو ہمیں احادیث سے پتا جائے تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک پہنچ جائے گا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے اس سے حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا بلکہ سلام پہنچتا ہے تو ہم الحمدللہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھ کر ہی نماز میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہوں انشائیہ لیکن اگر کسی کا پیچھے یہ عقید ہے کہ حضور یہاں پر روحانی طور پر موجود ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں تو ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے سو فیصد خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سو فیصد گستا کی ہے توبہ گرے بندہ اس عقیدے سے جب آپ فرما رہے ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا تو یہی عقید ہے اچھا یہاں پر یہ میں بات بتاؤں ایک جھوٹی بات عوام میں عام ہوئی رد المختار فتاوہ شامی کے حوالے سے کہ یہ شب مراج کی اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتحیاتو لیلہ وسلواتو اتطیبات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا گیا السلام علیکہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اور آگے پھر کلمہ شہادت پڑا فرشتوں نے یہ جھوٹی بات ہے یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس کو بنیاد بنا کے پھر بال لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر حقائطن دروشی پڑھنا چاہیے اور سلام پڑھنا چاہیے سٹوری کے طور پر کہ یہ شب مراج میں ہوا تھا اور یہ بھئی کہیں نہیں ہیں بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہود تعلیم فرماتے تھے اور بخاری کے الفاظ عبر مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہود تعلیم فرمایا تھا تو آپ نے تو نہیں کہا یہ میری گفتگو ہے شب مراج یہ تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بھی ارز کر دوں کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کول بھی ساتھ موجود ہے کتاب الاستیزان چیکٹر میں کہ حضور کی وفات کے بعد وہ کہتے تھے اسلام علیہ نبی اسلام علیہ کا ایوہ النبیوں نہیں کہتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر دو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں میں اس میں جو حق بات ہے وہ کروں کہ اسلام علیہ نبی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول شاز ہے کیونکہ امت نے اس قول کو ایکسپٹی نہیں کیا امت کا اجماع جو ہے وہ اسلام علیہ کا ایوہ النبیوں پر ہے کہ یہی کلمات پڑھنے ہیں ان کو بدلنا نہیں ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے وہ تو موزتین کو بھی قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے لیکن امت کا اجماع ہے کہ موزتین جو ہیں قلعہ ربی الفلق اور قلعہ ربی ناس قرآن کا حصہ ہے تو کسی بھی صحابی کی انڈویجول رائے حجت نہیں ہے اجماع صحابہ کا حجت ہے اور انڈویجول رائے بھی حجت ہو سکتی ہے اگر مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو کیونکہ پوری امت نے ایوہ النبیوں کو ایکسپٹ کیا لہٰذا یہ قول شاز ہو جائے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع حجت ہے اور اس پہ میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے تقریباً مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں تو یہ میں نے علن نبی والا مسئلہ بھی کلیر کر دیا اور یہ اقلم بھی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو اس پر بھی مسلمان دنیا کے کئی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے حضورت و مدینہ شریف میں تھے تو کیا مکہ والے صحابہ علم نبی پڑھتے تھے وہ تو ایوہ النبیوں پڑھتے تھے لہٰذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ اقلم بھی درست معلوم نہیں ہوتا اللہ علم لیکن ایک روایت ایسی ہے جس میں نامہ اعمال پیش ہونے والی جو بات ہے وہ موجود ہے میں یہی پر ایڈریس کر دیتا ہوں وہ مسند بزار میں پانچویں جلد کے اندر پیج تین سو آٹھ اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو پچیس امام بزار رحمت اللہ علیہ چوتھی صدیجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے یہ حدیث نکل کی ہے صحت کا حکم نہیں لگایا صرف نکل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لئے رحمت ہے اور میری وفات بھی جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو تمہارے نامہ عمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے جس کے عمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا اور جس کے عمال برے ہوں گے تو اس کے لئے میں استغفار کروں گا لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر اور وہ اصول تو آپ الحمدللہ ہم نے بچوں بچوں کو یاد کروا دی ہے یہ اس اصول کے اوپر جو صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹرول موجود ہے کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو اور اس روایت میں دو سکم ہیں دو راوی مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں صوفیان سوڑی مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں اور عبد المجید بن عبی دعود مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں اور یہ ضعیف راوی بھی ہے دوسرا اگر کوئی کہتا ہے میں صحیح مسلم کے اندر موجود محدثین کے اس رول کو نہیں مانتا کہ مدلس کی آنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ علمی جواب ہے انٹی وینم کہ مصدد احمد میں یہ روایت مجود ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق چار ہزار نو سو دو مفاخرت اور اسبیت کے بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو اب یہ حدیث تو ہے کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے نا جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی حدیث تو حدیث ہوتی ہے جالی ہو یا اصلی تو یہ نہیں ہے مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے تو یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اگر ساری حدیثیں صحیح ہوتی تو حضور کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی منکرین حدیث کسی لیے پیدا ہوئے کہ اس قسم کی ساری روایات کو ایکسپٹ کیا گیا اللہ قرآن رحمتہ نازل فرمائے محدثین پر جنہوں نے اصول بنا کر حدیث کو پرکھا تاکہ آج ہم منکرین حدیث کے موں توڑ سکتے ہیں الحمدللہ تو یہ جو حدیث ہے اتنی بہودہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاب وجود تھی آپ کیسے یہ بات ارشاد فرما سکتے تھے اس حدیث میں حسنِ بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں وہی رول جو کہ وہ عمال پیش ہونے والی حدیث میں ہے تو اگر کسی نے اس کو صحیح ماننا ہے تو اس کو بھی صحیح مان کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لے اور حسنِ بصری تو تابعی ہے ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے سفیانِ سوری اور عبد المجید بن عبی دعوت سے ہزاروں گناہ بڑے امام ہیں لیکن ان کی بھی تدریس والی روایت نہیں مانی جاتی یہ ساری اسطلاحات سمجھنے کے لیے اور خصوصاً قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو احدیث امت میں عام کی گئیں کہ قبر پر جا کر مانگا جائے ایک اعرابی آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے میرے لئے دعا کیجئے قبر سے آواز آئی جو ہمارے اکثر بریلوی اور دوپندی مکمہ فکر کے بھائی پیش کرتے ہیں ان تمام احدیث کے بارے میں جو اصول محدثین کیا ہیں بریلوی دوپندی اہل احدیث کے مولویوں کے اصول نہیں پہلے تین سو سال کے محدثین کے اصول اس میں میرے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر چھتیس ضعیف الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ڈیرھ گھنٹے کی گفتگو اور دوسرا مسئلہ نمبر فارٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں ڈیرھ گھنٹے کی گفتگو میں میں نے پانچ وسیلے بتائے جو جائز ہے اور ایک جو ثابت نہیں ہے اس میں میں نے قبر رسول سے رلیٹڈ جو روایات ہیں جو صحیح روایتیں ہیں وہ بھی بیان کی اور جو ضعیف ہیں وہ بھی بیان کی الحمدللہ اب اگلے ریفنس نمبر پانچ پر آجائیے ایک اور دلیل بڑی مضبوط ان کے دلائل کے اعتبار سے جو پیش کرتے ہیں سورة العذاب کی آیت نمبر چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائے ہیں الحمدللہ اب کس کو دلیل بنایا قاسم ننوتوی صاحب نے بھی اور احمد زبریلی صاحب نے بھی حاضر و ناظر کے عقیدے پر آپ حرار ہوں گے اس میں سے حاضر و ناظر کیسے نکلتا ہے وہ دیکھیں کیسے نکالا انہوں نے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اب اردو زمان کا یہ تو مسئلہ ہے وہ قریب سے مراد فیزیکلی قریب نہیں ہے دل کے قریب قربت تو کہتے ہیں قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ حاضر و ناظر ہیں حالانکہ اگلہ حصہ کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے محبوب ترین انسان ہے اور ان کی بیویاں امت کی مائے ہیں ماں کا درجہ ان کی بیویوں کو دیتے ہیں اور اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اولا یہ تھا اس کا مانا اور مطلب بنا دیا حاضر و ناظر اور یہ تشریح میں اپنی طرف سنی کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آیت کی تشریح کی ہے صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری پر قربان جاؤ اس آیت کو ہیڈنگ بنا کر وہ عدیث لے آئے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور آخرت میں مومن کے سب سے زیادہ قریبی میں ہوں مومن کے مرنے کے بعد اس کا ترقہ جو ہے چھوڑا ہوا مال تو وارثوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر کسی مومن کے ذمہ کوئی کرز ہو تو میں اس کا ولی ہوں مجھ سے آ کر اس کا کرز ڈیمانڈ کروں میں اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوں جیسے عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تو حضور نے کہا میں اپنے مومنین کا سرپرست ہوں ظاہر ہے کہ وفات کے بعد تو نہیں زندگی کے اندر ہی آج تو نہیں کوئی شخص کہہ سکتا جا کے قبر رضول پر کہ یا رضو اللہ فلانے میرے اتنے لاکھ دینے ہیں تو مجھے دیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی زندگی آج بھی زندہ ہے برزگی آجات کے ساتھ دنیاوی زندگی میں کوئی غریب صحابی فوت ہوتا تھا آپ نے فرمایا میں تمہارا ولی ہوں مجھ سے آ کر کرزہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو میں اپنے فوت شدہ صحابی کی طرف سے اس کا کرزہ ادا کروں گا حضور نے خود تفسیر کر دی اچھا دوسری حدیث سہی بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہی مانا اور تیسی حدیث بھائیو غدیرِ خم کی حدیث صحیح مسلم میں بھی جامعہ ترمزی میں بھی اور کتنے ریفرنسز اس کے وہ مسئلہ نمبر 66 بی جو ہے فضائلِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چپٹر میں میں نے اس کا پورا ریفرنس بیان کیا ہے غدیرِ خم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کا مطلب دلی محبوب جسے ہم علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلان تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر غدیرِ خم پر مکہ سے مدینے آتے ہوئے اپنی وفات سے دو مہینے پہلے خم نامی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے ان کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور یہ آیت پڑھ کر کہا کیا میں تم سب پر تم ناری جانوں سے بھی بڑھ کر حق نہیں رکھتا سب نے کہا یارز اللہ وہ میں جانوں سے بڑھ کر رزیز ہیں تو پھر آپ نے فرمایا مَنْ كُنْ تُمْ مَوْلَاهُ فَحَادَ عَلِيُّ مَوْلَا اب جو کوئی مجھے محبوب رکھتا ہے دلی طور پر وہ علی سے بھی محبت کرے گا یہاں بھی کلیر ہو گیا کہ یہ اولا مولا کا مطلب کیا ہے دلی طور پر قریب ہونا نہ کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اسی طرح ایک اور دلیل جو سورة الانفال کی آیت نمبر 33 ہے یقین کریں یہ بھی دلائل بیان کرتے ہوئے آیات پڑھتے میں نہیں جو دلیل ہے ان کی انہوں نے خود ڈڈیکٹ کی شرم آتی ہے آیات تو اپنی حفاظت خود کرتی ہیں یہ آیت نمبر 6 جو ریفرنس پہ ہے سورة الانفال کی آیت نمبر 33 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں اس میں لکھا باتا ہے کہ آفضل صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آفضل صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے موجود ہیں دیکھیں امت پر کوئی عذاب بھی نہیں آتا پتہ نہیں ان کو عذاب کیوں نہیں نظر آتے عذاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس امت پر ایسا عذاب بھی آنے والا ہے کہ ان کی شکلیں بندروں خنزیر کی بن جائیں گی یہ گانے باجے والے ریفرنس میں موجود ہے یہ پتہ نہیں کس میں پٹی پڑھا دی ہے کہ عذاب نہیں اس امت پر آئے گا بخاری اور مسلم ہیں مجھے گھنٹا ہے چاہیے میں بتاؤں جو اس امت پر عذاب آنے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں دعا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ایسا عذاب نہ آئے کہ میری پوری عمت ہی ختم ہو جائے پانچلی عذاب تو عمت میں آئیں گے تو لہٰذا یہ بھی ڈکوزلا جو مچایا تھا یہ بھی میں نے ختم کر دیا یہ کس نے عقیدہ بتایا کہ عذاب نہیں آئے گا اور پاکستان تو میں سمجھتا ہوں پچھلے آٹھ دس سال سے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں کیونکہ یہ وہ ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا لیکن یہاں پر اسلام کا نفاظ ہم نے نہیں کیا ابھی پتہ نہیں کتنا امتحان ہمارا باقی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس سے پچھلی آیت پڑھتے نہیں ہیں اس سے پچھلی جو آیت ہے بتیس نمبر اس میں یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری کتاب ہے اور یہ نبی برحق ہے تو آسمان سے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہم تیرے قرآن اور نبی کو جھٹلا رہے ہیں ہم پر پتھر کیوں نہیں نازل ہوتے اس جرم کی پداش میں کہ ہم تیرے نبی کو نہیں مان رہے تو اس سے اگلی آئے دیئے ہیں اے نبی جب تک آپ وقعے میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب کیسے بھیجیں ہماری تو سنت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کافروں پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو ایمان والوں کو اس علاقے سے نکال لیتے ہیں پھر کافروں پر عذاب آتا ہے نو علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرر کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس علاقے سے نکالا اور باقیوں کو غرر کیا تو عام مکہ میں وجود ہیں ہم مکہ میں عذاب کیسے بھیجیں ہم دعوذر کریں حضور نازل کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا لیکن مفتی آمد جہاں نعیمی صاحب کو بالکل کوئی اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم نہیں آئی اس سے یہ ریزر نکالتے ہوئے ولی آزباللہ تو میں پھر مفتی صاحب کو پھر وہی جواب دوں گا جو وہ اہل حق کو دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں خوارج والے ٹیکٹر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کال موجود ہے کہ اس روی آرز پر بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں کہ کافروں پر جو آیات نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں پر لگاتے ہیں یہ بدترین مخلوق یہ آیت کافروں کے بارے میں تھی کہ کافروں میں جب تک آم موجود ہیں ہم کافروں پر عذاب نہیں دیں گے انہوں نے پکڑ کے مسلمانوں پر لگاتی تو آگے نا فتوے بھی پھر یہ وہ آیت ان کے پر جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں پر تو اب آجئے جناب آخری پوائنٹ کی طرف جو کہ ان دلائل پر مشتمل ہے کہ جو انڈریکٹ دلائل ہیں اور یہاں پر میں انشاءاللہ لیکچر کو کنگروڈ بھی کر دوں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے پوائنٹ نمبر تھری ان آیات اور احادیث کا بیان جو کہ انڈریکٹ دلائل بنائے گے حاضر و ناظر کے اور اس میں انشاءاللہ گفتگو میں کنگروڈ بھی کر دوں گا ریفرنس نمبر سیون پر آجئے پارہ نمبر تیس میں سورة الفیل کی آیت نمبر ایک اب یہ جو پچھلے دلائل تھے ان سے بھی زیادہ کمزور دلائل ہے لیکن مجبوری ہے بیان تو کرنا آپ حران ہوگے کہ کس طرح خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ابوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال ابراہ نے حانک آبا شریف کو شہید کرنے کے غرض سے حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل کا لشکر آیا اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تو کہتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے نا اسی لئے تو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اپنی پیدائش سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے حالانکہ یہ بھائیو عربی لنگویسٹک میں یہ محاورتاً بات ہوتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ جو واقعہ ہوا اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا فیل والا سال اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں 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 اس سے مراد ہے کہ آپ نے یہ واقعہ دیکھا ہے تو اگلی آیت یہ ہے اگر یہاں حاضر و ناظر مراد لیا جائے تو اگلی آیت ریفرنس نمبر ایٹ سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس ہے کیا کافروں میں نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا تو کافر تو اس سے بھی پہلے کے حاضر و ناظر ہیں زمین و آسمان یعنی بگ بینگ کے وقت بھی کافر حاضر و ناظر وہی الفاظ ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا وہی علم یا آوالم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيْنْ حَيْءِ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا کیا یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کافروں نے نہیں دیکھا مراد کیا کہ یہ قدرت کی ساری نشانی ہیں ان کے سامنے مجود ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بگ بینگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے یعنی قدرت کی اوپر غور کریں اس میں میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں اسی آیت کو میں نے بنیاد بنایا ہے بیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسٹرونومی بگ بینگ کے پوائنٹ آف ویو سے اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ وہ پیش کرتے ہیں سورة البکرہ آیت نمبر چون وَإِلْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ قرآن کا سٹائل ہے کہنے کا کہ وہ وقت یاد کرو وہ کہتے ہیں نہیں یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت بھائیو یہ اس لئے نہیں کہا جا رہا یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے واقعات بیان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات امت تک پہنچائیں جو آپ کی نبوت پر دلیل بنیں گے کہ آپ کی پیدایش سے دو ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے معاملات ہوئے اور آپ کی پیدایش سے تقریباً پانچ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے معاملات ہوئے اور وہ واقعات بھی آپ بیان کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے کہیں سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس کے باوجود آپ اپنی پیدایش سے پہلے کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے خود نہیں جانتے وہی نازل ہوتی ہے اور اس کی دلیل آگلی آیات سورہ علی مران آیت نمبر چوالیس ریفرز نمبر ٹین دالک من انباء الغیب نوحیہ علیک اے محبو صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں آپ سے پیدایش کی پہلے کی باتیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم اور اے محبو صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ مریم کی کفالت کے لیے قرآن دازی کی جاری تھی پانی میں کلمیں ڈال کر کہ کون مریم کی کفالت کرتا ہے اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے ہمیں تورات میں نہیں انجیل کے اندر ظاہرہ تورات میں تو ہو بھی نہیں سکتی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی کفالت کے لیے اقتلاع پیدا ہوا اس وقت چیف پریس جو تھے ہیگل سلمانی کے جو بڑے کاہن تھے وہ سیدنا ذکریہ علیہ السلام تھے ٹیمپل آف سلمان کے تو انہوں نے ان پر اللہ تعالی نے یہ وحی کی کہ آپ قرآن دازی کریں کہ پانی کے بہاؤ پر کلمیں رکھیں جس کی کلم پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنا شروع کر دے گی یہ تو بڑا ناممکن سی بات ہے وہ تو پانی کے ساتھ ہی کلم بے دے گی تو جس کی اپوزٹ چلے گی نا تو وہ کفالت کرے گا سیدہ مریم کی تو سیدنا ذکریہ علیہ السلام کی اپوزٹ چلنا شروع ہو گئی تھی تو وہ خالو بھی تھے سیدہ مریم کے ان کے حصے میں یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کلمیں ڈال رہے تھے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے وما کنت لدیہم اذ یختاسمون اور نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب ان میں جھگڑا ہو رہا تھا کیا مراہ کیا موجود نہیں تھے تب بھی آپ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں وہی کی وجہ سے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ موجود نہیں تھے جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو مفتی آن جارہا نیمی صاحب نے جال اگم اس کا جواب بھی دے دی ہے انہوں نے کہا جیس میں لکھا ہوا ہے کہ موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر شاہد نہیں تھے موجود کہیں اورتے ہیں لیکن دور سے دیکھ رہے تھے جیسا کہ آج قبر انور میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیو جی جواب کہتے ہیں تو موجود کی نفی ہے حاضر کی نفی ہے ناظر کی نفی نہیں ہے واقعی جو انہوں نے فٹن کیا اس کے مطابق ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حاضر کی نفی ہے ناظر کی نہیں ہے تو میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ کوئی آیت ایسی ملے جس میں حاضر و ناظر دونوں کی نفی ہو یعنی موجود ہونے کے بھی اور دیکھنے کی بھی اور وہ اللہ تعالی نے آیت ڈالی ہوئی ہے اللہ نے اس کتاب کی افادت کرنی ہے اگلی آیت سورة القصص کی آیت نمبر چوالیس ریفرنس نمبر گیارہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی تور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے اِذْ قَدَيْنَا إِلَى مُوسَ الْأَمْرِ جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا حکم نازل فرمایا اب وہ پتہ چل گیا وہ کیا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ہم نے وحی بھیجی تو اے نبی آپ تو کوئی تور پر وہاں موجود نہیں تھے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ ہی آپ گواہوں میں شامل تھے نہ ہی آپ ناظر تھے کیا مطلب وَمَا كُنْتَ نَا تو آپ حاضر تھے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ ہی آپ ناظر تھے اب آپ سوچ رہوں گے اس آیت کا تو جواب دیئے نہیں جا سکتا واقعی نہیں دیا جا سکتا اس کا جواب دینے کے لیے انسان کو اپنے ایمان سے ہاتھ ہونا پڑے گا اور وہی کیا مفتی آمد جارہاں نعیمی صاحب نے کہ انہوں نے آیت آدھی لکھی وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ لکھے ہی نہیں جال حق کے اندر اور جواب دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور شاہد بھی نہیں تھے اَسْتَبْفِرُ اللَّهُ وَأْتُوبُ عِلَيْهِ لَعْمَتُ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ ایک آیت کا آدھا ٹکڑا لکھنا اَفَتُقْمِنُونَ بِبَعْدُ الْكِتَابُ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْتِ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو کچھ کچھ چھوڑ دیتے ہوں اب جواب لکھتے ہوئے اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آدھی لین کی یہ آیت ہے میں آدھی لکھ رہا ہوں پھر جواب ہی ایسا لکھا کہ جس کے بعد حضور زم قائم ہی نہیں رہ سکتا کہ ان کو آیت پتا نہیں چلی ہوگی اس کے اپوزٹ بات لکھی اور آمزہ بریلوی صاحب کے بھی کان کھڑے ہوگے اس موقع پر یہ تو سارا بیڑا گرک ہو جائے گا پہلے تو فرق کر رہتے تھے شاہد اور شہید کا ہم نے تو شاہد کا ترجمہ کیا ہے شاہید کا جو ہے وہ گواہی ہے شاہد کا مطلب حضور ناظر ہے اب یہاں پر شاہد تھا لفظ شہید نہیں تھا مما کنتا من شاہدین یہاں تو ان کو ترجمہ کرنا پڑنا تھا حضور ناظر والا لیکن آپ حران ہوں گے کہ کس درجے پر انہوں نے خیانت کی انہوں نے ترجمہ کیا اس کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں پر مجود تھے اور نہ وہاں پر حاضر تھے شاہد کا ترجمہ حاضر کر دیا ناظر نہیں کیا پیچھے سارا حضور ناظر کرتے آئے ہیں اب یہاں ترجمہ کیا بنتا تھا نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے تو انہوں نے دونوں ہی ایک ترجمہ کر دیا نہ تو آپ مجود تھے نہ حاضر تھے آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء یہ دیکھیں وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى بس وہ ایک بہت بڑے علم اسلامباد میں ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ گیر الٹا نہ لگ جائے جس کا گیر ایک دفعہ الٹا لگ جائے تو پھر جتنا ایکسلریٹر دیتا ہے گاڑی پیچھے ہی جاتی ہے الٹا گیر جب بندے کا لگ جائے پھر اس قسم کے ریزلٹ انسان سے نکلتے ہیں وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ آمزہ بریلوی صاحب کو اگر تختہ مشک بنانا ہے پھر بریلوی دیوبندی اہلِ عدیث کی عوام اور علماء اپنے بزرگوں کو بھی تختہ مشک بنائیں رشید عمد گنگوئی صاحب کو بھی اور شاہ عبداللہ مہتزہ دیلوی کو بھی شاہ عبدالعزیز مہتزہ دیلوی کو بھی اور شبیر عثمانی صاحب کو بھی سب کو ایک کٹیرے میں تو بھائیو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھئے کہ علم الغعیب سے متعلق میں آل ریڈی گفتگو کر چکا ہوں اٹھاسی منٹ کی مسئلہ نمبر سکس اے اور وہاں پر میں نے یہ پلکل کھول کر بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبروں کو ان کی پیدایش سے پہلے کے واقعات ان کی زندگی کے واقعات اور مستقبل کے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دے دیتا ہے اور وہی غیبی خبریں ہوتی ہیں اور وہی پیغمبر کے پاس علم الغعیب ہوتا ہے پیغمبر عالم الغعیب نہیں ہوتا علم الغعیب رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر کی وجہ سے اور اس میں میں نے درجنوں مثالیں بخاری اور مسلم سے دیں آج محل نہیں کہ میں اس کو ریپیٹ کروں لیکن صرف پیغمبر اس میں میں نے بتایا تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے صحابہ کو چار فٹ نیچے قبر میں عذاب قبر نظر نہیں آیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر عقیدے کے زمن کے اعتبار سے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے واقعہ محراج کے کانٹیکسٹ میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراج سے واپس آئے تو کافروں نے عجیب و غریب سوال کیے کہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ میں رات کی رات اتنی دور سے ہو کر آگیا ہوں جو ڈیڑھ دو مہینے کی مسافت ہے اور آپ ایک رات میں وہاں سے بھی اور اسمانوں سے بھی ہو کر آگئے اور خواب میں آئے ہوتے تو وہ مان ہی لیتے کہ یار خواب تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے اس سے یہ بات بھی بتا جلی کافر جو نہیں مانتے تھے وہ فیزیکلی ہونے کی نیسے ورنہ خواب میں تو ہم بھی کئی بار اوڑ رہے ہوتے ہیں وہ فیزیکلی آفظہ سلم کا دعویٰ تھا تو ان کا ایسا بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اس کی دیواروں کا رنگ کیا ہے اس کی سیڑھییں کتنی ہیں اب ایک بندہ گیا ہی ایک دفعہ ہے اور وہ بھی رات کے وقت میں میں یہ تین سالوں میں درجنوں دفعہ یہ سیڑھییں چڑھا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کلر کیا ہے ہماری اکیڈمی کا سیڑھییں کتنی ہیں نہیں ہوتا ذہن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا اور اتنا پریشان ہوا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھوٹلائیں گے تو میں حتیم میں کھڑا ہوا تو اللہ نے بیت المقدس مکہ میں میرے سامنے کر دیا اور جو جو مجھے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ موجزہ اللہ کی طرف سے اس وقت ظاہر ہوا آپ پریشان کیوں ہوئے اگر حاضر و ناظر والا عقیدہ ہوتا تو آپ وہاں بھی موجود تھے یہاں بھی موجود تھے بتا دیتے تو پریشان اس لیے ہوئے کہ یہ والا عقیدہ ہی امت کے اندر نہیں موجود تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سب تیس نمبر حدیث ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کروائی اسی کی وجہ سے امام الانبیاء کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے بریلوی عالم وہ مجھے کہنے لگے آپ تو حدیث حدیث کرتے ہیں اور قرآن حدیث کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں امام الانبیاء تو قرآن حدیث سے یہ بھی کوئی نہیں ثابت دیکھیں کس طرف چل پڑے جب وہ انسان کو بغز آ جاتا ہے میں نے کہا آپ کے پاس قرآن حدیث میں نہیں ہمارے پاس مسلم شریف میں چار سو تیس نمبر حدیث ہے کتاب الامان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں اس لیہاں ہم امام الانبیاء کہتے ہیں الحمدلیاء تو خاموش ہوگئے تو مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے امامت کروائی اس کے بعد میں جب آیا یہاں پر مکہ میں تو مجھ سے کفار نے سوال کیے میں اتنا غمناک ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھوٹا کہیں گے پھر اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے میں دیا اس لیے بھائیو صحابہ اکرام کا عقیدہ بالکل واضح تھا اور یہ ایک حدیث جو میں آپ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ ایک حدیث یاد کر لیں تو تین عقیدے امت کو سمجھا سکتے ہیں عقیدہ علم الغیب عقیدہ حاضر و ناظر اور عقیدہ استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد ماننا یہ تین عقیدے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے تین عقیدوں کو کلیر کر دیتی ہے الحمدللہ ہم اہل سنت کہ منحج پر چلنے والے لوگ اسی عقیدے پر ہیں اہل سنت فرقہ نہیں شراب کی بوتل کے پار روح افضاء لکھ لینے سے روح افضاء نہیں بن جائے گی یہ جامع شریع نہیں ہو بن جائے گی اہل سنت وہی ہوں گے جو کتاب و سنت کے منحج پر ہوں گے یہ تین عقیدے صحیح بخاری میں چار ہزار چھاسی نمبر اور صحیح مسلم میں چار ہزار نو سو سترہ نمبر حدیث ہے تین عقایت کلیر کرے گی اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس کے بھی پیج نمبر فائیو کے اوپر یہ حدیث موجود ہے پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ دو مختلف واقعات ہیں مسلم کے چار ہزار نو سو سترہ کے میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں کہ جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا جس کے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک کنوت نازلہ بھی کفار کے لیے دعا زرر بھی فرمائی تھی جب ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور دوسری جگہ پر ان کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک حالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا ستر حضور کے ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹ اسحابہ صبح میں سے جو حضور نے تعلیم کے لئے بھیجے اور انہوں نے شہادت کے وقت تمہارے رب کے حضور یوں دعا کی اللہم بلغ عنا نبینا اے رب ہمارے ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دے انہوں نے کہا اے فرشتو یہ پیغام دے دو فرشتو کو پکارنا بھی شرک ہے اے اللہ تُو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے اللہ نے اذن دیا ہو تب بھی پکارنا شرک ہے حضرت میکئیل علیہ السلام اور فرشتوں کو اذن ہے نا بارش برسانے کا اللہ کی طرف سے تو ہم کیا کہیں گے میکئیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں اے رب ہمارے ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے اَنَّا قَدْ لَقِينَكَ فَرَضِينَ عَنْكَ کہ ہم بے شک تُڑ سے مل چکے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں وَرَضِيْتَ عَنَّا اور اے ہمارے رب تُو ہم سے راضی ہے ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عشق بار آنکھوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں نے یہ دعا کی اب اس میں تین عقیدے کلیر ہو گئے انہوں نے یا رسول اللہ ہی انذر حالانہ نہیں کہا حضور کو مدد کے لیے نہیں بکا رہا عقیدہ استعانت کلیر ہو گیا ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی موجود ہیں حضور ناظر وہ بھی عقیدہ اور علم الغیب کے حالے سے بھی ان کا عقیدہ کلیر ہوا کہ اے اللہ تُو ہمارے نبی کو خبر کر دینا تیرے بتائے بغیر ہمارے نبی تک یہ خبر نہیں پہنچے گی اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ہے جبریل ہمارے نبی کو خبر کر دینا پیدا فرشتوں کو بھی نہیں پکارا جبریل جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت بھی نہیں پکارا اب رہا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے بعد آج کی جو زندگی ہے قبر مبارک اور جنت کی برزخی زندگی کیا ہم اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری خبر پوچھا دے تو بھائیو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں سوائے ایک چیز کے اور وہ کیا ہے درو شریف اور وہ ہم کہتے ہیں درو شریف ہمارا پہنچتا ہے میں کتنی احادیث بتا چکا اسی لیکچر میں پوائنٹ نمبر ٹو کے لئے درو تو سلام پہنچتا ہے سلام علیکہ ایہو النبیوں پہنچتا ہے بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پہنچا سکتے بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث جو ہمارے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے مبارک دور میں جب کہت سالی ہوتی تو عباس بن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بھی جا کر یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہہ سکتے تھے حالانکہ حضرت عمر وہ ہے جو بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں پیالے میں رکھی تھی اور پانی کے چشمیں جاری ہوئے تھے لیکن انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے ہاتھ باہر نکالیے پانی کا پانی کا میں پیالہ لے کر رہا ہوں اس میں ہاتھ رکھیے تاکہ چشمیں جاری ہو جائیں جیسا کہ شیخ زکریہ صاحب نے فضائل حاج میں لکھا اور علیہ وسلم قادری صاحب نے خوابوں سے مطالق الہام سے مطالق اس میں ڈیٹیل سے اس کا انیلیسز کیا ہے تو سیدنا عمر نے امت کو یہ عقیدہ صحیح وقت جو وسیلہ شخصی ہے وہ سمجھا دیا اب ایک ذریعہ ہے خواب کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آ جائیں میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا صحیح مسلم سے سن نبی دعوت سے مسلم دعامت سے کہ صحابہ کے باپ بھی تابعین 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 کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس وقت کے حالات کے اوپر ڈسکشن کی مثلا سیدنا حسین کی جو شہادت ہے وہ پچاس سال بعد ہوئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو خواب میں آئے جو مسلم دعامت میں موجود ہے پچھلی دفعہ ہم نے کئی خواب بتائے اب کیا یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کی خبر ہے ایسا عقیدہ امت میں کسی نے پروپیگیٹ نہیں کیا اور نہ اس کے اوپر کوئی واضح دلائل موجود ہے ان واقعات کو اگر دلیل بنایا جائے تو اس میں پھر بڑا مسئلہ آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی در حق بتایا تھا کہ خواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویرچول پروسیجر ہے تمثیلی مثال کا ایک طریقہ ہے سمجھانے کا یہ نہیں ہوتا کہ فیزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جاتے ہیں فیزیکلی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز دکھائی جاتی ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے پچھلی طرح مجھ سے غلطی سے بحث کا لفظ نکل گیا وہ گائے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد سے پہلے خواب دیکھی کہ ان کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے تعبیر کی ہے کہ میرے صحابہ کو اس جنگ میں بہت تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے اب گائے اور صحابہ کا کیا لینا دینا لیکن وہ ایک تمثیل تھی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب و تعبیر چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن دیکھے جن کی منہ سے میں پریشان ہو گیا حالانکہ حضور نے تو کبھی سونے کا کنگن نہیں پینا پھر آپ فرمایتے ہیں میں نے پھونک ماری تو میں نے خواب میں دیکھا وہ غائب ہو گئے اس کی تعبیر میں نے یہ کیا ہے کہ جھوٹے پیغمبر دو وہ اعلان نبوت کریں گے اور وہی ہوا مسائلما قذاب نے بھی کیا دوزرے نے بھی کیا اور ایک عورت نے بھی کیا وہ تو تیس چھوٹے دجال آئیں گے بخاری اور مسلم نے حدیث ہے تو اب یہ سونے کے کنگن کوئی فیزیکلی حضور نے تو نہیں کبھی پہنے تو یہ سارا معاملات ہیں تمثیلی لہٰذا یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے حالات کی خبر جا رہی ہے وہ میں آخر میردیس بیان کروں گا اور وہ آیت بھی جس سے پتا چل جائے گا کہ یہ عقیدہ نہیں یہ ورچول عقیدے ہیں تمثیلی واقعات ہیں جو خوابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے یہ دنیا کے حالات کے حوالے سے یہ بات نہیں ہوتی اب رہاں مسئلہ کرٹیکل چیز کا جس پہ میں نے بات کنکلوڈ کرنی تھی وہ دو باتیں یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ قبر میں تیسرا سوال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قبر میں آ جاتے ہیں دن کے اندر تقریباً سوہ لاکھ لوگ مرتے ہیں جن میں سے پچیس سے تیس ہزار مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کے ون فورت ہیں یا ون ففت پچیس ہزار مسلمان بھی گوزانہ مر رہے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں گوھر پہ آیا کوئی گوھر وہ کہتے ہیں جو اتنی قبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں تو آذر و ناظر ہوئے نا اس سے وہ عقیدہ کھڑتے ہیں تو پہلے یہ بات میں کلیر کر دوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق انلہ حدیث ہے قبر میں تین سوال ہوگے پہلا ہوگا مر رب بکا تیرا رب گون دوسرے سوال ما دید ہوگا تیرا دید کیا ہے اور تیسرے سوال ہوگا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا کیا عقیدہ رکھتا تھا اس میں یہ نہیں موجود کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں جو موجود ہے نہیں وہ آگے پھر خود ضربے تقسیمیں لگا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں لفظ آیا حاضر اور حاضر ہوتا ہے موجود کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود ہوتے ہیں تو بھائیو اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو عربی لنگویسٹک کا جنازہ نکل جائے گا کیونکہ عربی لنگویسٹک میں حاضر تھرڈ پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ سیکنڈ پرسن کے لیے نہیں تھرڈ پرسن کے لیے بھی اور بخاری المسلم میں حدیث ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو مسلمان ہوگے جب یہ رومن امپائر میں گئے تو کیسے روم نے ان کو بلا کر پوچھا اور اس میں اس نے لفظ استعمال کیے کہ حاضر رجل کے لفظ استعمال کیے کہ یہ مرد جس نے مکہ میں دعویٰ کیا ہے نبوت کا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تم قریبی رشتدار ہو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روم میں موجود تھے آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو سننے والے بھی بتا تھا حاضر سے مراد یہ تھرڈ پرسن ہے تو یہ بخاری المسلم میں حاضر کا سیگہ موجود ہے جو واضح ثبوت ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جواب پر ہی غور کر لیں جواب میں بھی ہونا چاہیے تھا حاضر محمد الرسول اللہ لیکن بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیں وہ مردہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ وہ پاسٹنس وہ بات کر رہے ہیں غائب کے سیگے میں ہوا حاضر کا سیگہ نہیں ہے تو جواب ہی بتا رہا ہے کہ اس کی طرف اشارہ اور بخاری میں ایک روایت جو ہے ایک ہزار تین سو سنتالیس اس میں آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی فرشتہ لیتا ہے کہ وہ رجل محمد جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے پھر بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو مفتی آمد جہرہاں نعیمی صاحب جال میں لکھتے ہیں کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے تو مردہ تو کوئی نہیں پوچھتا کس بندے کی اس کا مطلب ہے اس سامنے بندہ موجود ہوتا ہے تو یہ اشارتاً باد نہیں ہو رہی ہوتی فاردہ سیک آف آرگومنٹ ایگری تو مفتی صاحب کو پتہ نہیں کہ اس حدیث کے ایک ترک نہیں ہے یہ حدیث مسند احمد میں بھی اس کے چار پانچ ترک ہیں صحیح ابن عبان میں بھی المستدر بل حاکم میں بھی موجود ہیں صحیح سنت کے ساتھ مسند احمد میں جل چھے پر پیچ نمبر ایک سو چالیس تین سو بامن اور تین سو تریپن کئی روایتیں موجود ہیں جس میں یہ نفاظ میں موجود ہیں کہ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کے بارے میں مرد سے سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب کا سوال آلو گیا وہ کہتا ہے مردہ پوچھتا کیوں نہیں دور جی پوچھ لیا مردے میں کتنی حدیثوں کے ریفرنس تو مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں تو فرشتہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور دوسری روایت میں مسند احمد کی آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اللذی کانا فیکم اللذی بوئیتا فیکم اس مرد کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے تم میں پہنبر بنا کے بھیجا تھا تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یا گناہ گار ہوتا ہے تو جواب ہی نہیں دے سکتا لہٰذا یہ مسئلہ بھی مفتی صاحب کا حال ہو گیا کہ مردہ پوچھتا کیوں نہیں مردہ نے پوچھ لی ہے کہ کس مرد کی بات اور اس کانٹیکسٹ میں اس سے بھی بڑی دلیل وہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے ایک حدیث دوسرے کی تفسیر کرتی ہے جس کو شیخ حلبانی اور شیخ زبیر علی زی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے بھی صحیح کہا انٹرنیشنل نمر کے مطابق تین ہزار ایک سو بیس کہ قبر میں تین سوال ہوتے ہیں من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اس میں تو ما کنتا تقولو بھی حقیاز و رجل ہے ہی کوئی نہیں ہے وہ مسئلہ ہی ختم ہے اور یہ بالکل ٹونوی ایک طرح کی ملتی ہے لہٰذا یہ حدیث بھی اس بات پر ثبوت ہے کہ مختلف انداز سے سوالات مختلف الفاظ کے ساتھ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ بحث کرنے والے موجود ہوتے ہیں کسی کے ساتھ من نبیو کا بات ہوگی کسی کے ساتھ یہ بات ہوگی کوئی سمجھ جائے گا ایمان والا تو سمجھ جائے گا کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو زیادہ کیڑے نکالنے والا ہوگا کس کے پوچھ رہے ہو تو اس کو پھر پرشتے کیا بھی دیں گے یار اللہ دی بوئی دا فیکم اللہ دی کانا فیکم تو یہ دنیا میں بزر ماملات مختلف ہوتے ہیں تو مختلف سوال جو میں نے اس کو سمجھانا ہے وہ ہر قسم کے بیعث کرنے والے لوگ ہیں جو سیدھے سیدھے مسلمان ہوگا من نبی ہوگا ہوگی گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ لیں قبر میں تین سوال ہونے ہیں اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن ہمارے علماء نے جو عقیدہ بنائے اس کے تحت تو سوال دو اور بھی ہونے چاہیے تھے کہ تیرا مسلک اور فقہ کونسی ہے کیونکہ دین اسلام تو کافی نہیں ہے اور ہونا چاہیے تھا آپ کس امام کی پیروی کرتے ہو یہ سارے بنائے ہوئے جو فیبریکیٹڈ امام ہیں ان اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے لیکن ان کے نام پر جو عیسائیوں نے ڈیوینیٹی کلیم کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کا کرسیانیٹی کو کنڈیم کر رہے ہیں ان کے نام پر جو ان لوگوں نے یہ فرقے بنائے تو قبر میں ہی تو سوال نہیں ہونا تیرا امام کون ہے تو قبر میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ السلام امامت کے لیے کافی ہیں ہماری تو دنیا میں بھی وہ ہمارے امام ہیں الحمدللہ وہ امام آزم ہے الحمدللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پر میں بات کو ذرا عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ایک اور حدیث بیان کر دوں لیکن شرم آ رہی ہے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اس کا رزل نکالتے ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ موٹے دماغ کے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے کتاب الجنائز چپٹر میں ایک عورت جو سیاہ حبشی عورت تھی وہ مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ مسجد میں وہ آئی نہیں ہے تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ حبشی عورت کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی تو صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ وہ تو فوت ہوگی ہم نے تو آپ کے آرام میں خلل سے بچنے کے لیے اس کو دفنا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی چلو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے تو صحابہ نے بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حبشی عورت کی قبر پر کہیں حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حرص فرمانے والے الحمدللہ صحابہ تو اس کو عام عورت سمجھ رہے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا یہ مقام تھا کہ مسجد کی سوائی کرنے والی عورت تھی صحابہ نے بھی اس کو ایک حقیر سمجھا کہ حبشی عورت سوائی کرنے والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے قبر پر جا کے جنازہ پڑھا اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میرے صرف قبرستان آنے کی وجہ سے اللہ اکبر قبیرہ یہ قبریں جو کہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے سب قبروں کو نور سے بھر دیا اچھا وہ قبریں کن کی تھی صحابہ کی ظاہر ہے کافروں کی قبروں وہ تو حضور کی ایسے نور سے نہیں بھر آ گیا کافر کے لیے تو کچھ نہیں ہے تو اندازہ کریں کہ معاملہ کتنا نازک ہے یہاں لوگ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جنانی کے مرید ہو جاؤ وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں تو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی بھی بزرگ سوائے اشنا مباشرہ دس صحابہ کے کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں ہم اس نے زندھ رکھتے ہیں لیکن کوئی گھنٹی کے ساتھ تو صحابہ اکرام کے بعد نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتا اللہ تو اب اس سے ایک ریزلٹ یہ بھی نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے آپ نے ان کو کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں پھر آپ نے کہا قبر کی نشان دے ہی کرو پھر اس سے بھی آپ کو یہ کہنے جی اندروں پتا سی ویسن عیسن کہنے دے تو نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے ایسا جملہ دھولنے ہی گستا کی ہے حضور کوئی ٹھٹا کرنے والے نہیں تھے ماذا اللہ استغفراللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگت کے ساتھ بات نہیں کرنے والے تھے ماذا اللہ استغفراللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِنَ عَوْذِينَ اخلاقِ برم ترین درجے پر فائز تھے آپ کو نہیں پتا تھا تو اس سے یہ بھی بات پتا چلتی تو اور کہتے ہیں کہ میں تو اگلے دن ابھی اسی کی قبر سے ہو کر آئے ہوں حاضر و ناظر کے حوالے سے لیکن یہ مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس شرم کے لیول سے نیچے گزر چکے ہیں تو یہ بات سمجھانے کے لئے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اس چیز سے شرم نہیں کرتا کہ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرے کافر کہتے تھے اتنی بڑی کتاب میں مچھر اور مکھی کا کیا کام ہے چھوٹی ہے کہ یہ چیز ہاں جی آخری آیت کھول لیجیے یہ ہے وہ آیت جس پہ بات کنکلوڈ ہونی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق لے حدیث آنکھیں کھولنے جناب اور پریشان ہو جائیں یہ آیت سن کر اور یہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق تین ہزار تین سو انچاس صحیح مسلم میں سات ہزار دو سو ایک اور بخاری اور مسلم میں کم از کم آٹھ آٹھ ترک اس کے موجود ہے آٹھ آٹھ ترک حوزے کوسر والے چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے حوزے کوسر پر قیامت والے دن کچھ لوگوں کو لائے جائے گا جن کو میں پہچانتا ہوں اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ میرے جاننے والے لوگوں کو دوزق کی طرف رشتے گزید رہے ہوں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر آبادی سحقا سحقا لمن بدر آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے راوی کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے مسائلما قذاب کے ساتھ مل گئے منکرین زکاة کتنے قبائل مرتد ہو گئے اسی لئے تو حضور نے فرمایا تھا سنو بیدعو جامہ ترمزی اور نماجہ کی صحیح حدیث ہے وہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ میری وفات کے بعد اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے تو ہم الحمدللہ خلفہ راشدین کی تمام کے تمام کتال چاہے وہ سیدنا علی کے ہوں یا سیدنا ابو بکر کے ہوں یا سیدنا عمر کے ہوں یا سیدنا عثمان کے ان تمام معاملات میں ہم خلفہ راشدین کو حق پر مانتے ہیں الحمدللہ تو یہ قبائل مرتد ہو گئے تھے ہے صحابہ تھے زور کو دیکھا تھا ایمان کی حالت میں لیکن بعد میں ایمان پر قائم نہیں رہے بڑا نازم معاملہ ہے اس پہ میں نے بڑی خطرنا گفتبو بھی کی ہے مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافقت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کی مثالیں اور اس میں میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ڈرتے تھے کہ ہماری ایمان پر موت ہو ڈرتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے تو ایک روایت جس کا میں نے حوالہ دیا بخاری اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر یہ حدیث آگے بھی جلتی ہے اصحابی اصحابی جو یہ اکثر ہمارے لوگ دوسرے مقتبع فکر کے بھائیوں پر لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدتی ہے اس میں تعریف خاص میں تو صحابہ کے بارے میں یہ ہے جو بعد میں مرتد ہوئے اصحابی اصحابی آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا میں نے حوالہ پڑھا بخاری تین ہزار تین سو انچاس مسلم سات ہزار دو سو ایک کہ میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبدِ سالِ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے سورة المائدہ کا آخری رکوع ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے علانے برات کر دیں گے تو حضور کہتے ہیں میں بھی علانے برات کر دوں گا میں اس وقت وہی کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو سترہ آپ کے ریفرنس پہ آخری آیت نمبر بارہ اور امام بخاری نے اس آیت کو ہیڈنگ بنایا کتاب و تفسیر چپٹر میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اے اللہ جب تک میں اپنے ان صحابہ میں موجود تھا ان پر گواہ تھا ان پر گواہ تھا یا حاضر ناظر اس وقت تو سامنے موجود تھے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي لیکن جب تُو نے مجھے پورا کیا اٹھا لیا کنتَ انتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اس وقت تُو ہی ان پر گواہ تھا وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدٍ شَهِيدٍ اور ہر چیز پر گواہ حاضر کے بجائے عالم و ناظر تُو ہی ہے یہی وہی شہید لفظ یہاں پر شہید لغت کے معنوں میں آیا ہے اسطلاح کے معنوں میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے یہ وہ ہے وہ شہید ہے وہ تو امت بھی ہے شہید شہادت الانناس تو جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا اور اگلی آئے پھر چلتی ہے اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو سچا عقیدہ نفع دے گا بخشش ششش کوئی نہیں ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جو یہ حدیث روایت کرتے تھے عبداللہ بن عبی ملائکہ رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے اور وہی ہماری آخر میں دعا ہے اسی حدیث بخاری اور مسلم میں یہ دیکھیں کیسی کرامت ہوئی ہے یہ آخر میں دعا بھی وہی آ رہی ہے بخاری اور مسلم کی یہی اصحابی اصحابی والی حدیث کے انڈ پر دعا ہے عبداللہ بن عبی ملائکہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے گدم نہ پھریں آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک باتوبو الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین